خاندان غلامہ کے پہلے بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک کا قدیم مقبرہ انارکلی بزار کے قریب قائم ہے جس کی تعمیر سب سے پہلے بارہ سو دس میں سلطان شمس الدین اتمش نے کروائی تاہم موجودہ مقبرے کی مارت انیس سو ستر میں بنی قطب الدین ایبک جو بادشاہ تھے یہ تقریباً پورے ہندوستان کے اوپر تقریباً اس میں بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور اخوانستان تک ان کی حکومت تھی مربع نما مقبرے کی مارت پکتہ انٹوں سے بنی جس پر زرد رنگ روگن ہے نکاشیدار دروازے کا رنگ اب غائب ہو چکا ہے جالیدار محرابوں میں قرآنی آیات کندہ ہیں جبکہ قبر اور اس کا آہاتہ سفید سنگ مرمر سے مزین ہیں تاہم چھت کی خستہالی ادم توجہ کی نشاندہی کر رہی ہے سلطان قدب الدین احبق کا مقبرہ ستہ زمین سے پانچ فٹ انچائی پر بنایا گیا جس کے سامنے چھوٹا سا باغ بھی ہے جو مقبرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے بارہ سو دس میں بنے والا یہ قدیم مقبرہ مسلمان حکمرانوں کے شاندار دور اقتدار کی یاد تو تازہ کرتا ہے لیکن امارت کی خستہالی محکمی کی ادم توجہ ایان کر رہی ہے کیمرمن محمد عادل کے ساتھ ہما بٹ آج نیوز لاہور